نادیا افغن کی بے اولادی کی اصل وجہ سوچا تھا اس پر کبھی بات نہیں کروں گی یہ بہت تکلیف تھا اب بھی ہے میں نے برسوں پہلے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کبھی بھی عوامی سطح پر بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ بہت تکلیف دیتا یہ اب بھی ہے لیکن اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں حیران ہوں کہ جس طرح سے خواتین نے احسن خان شو میں میرے ذاتی بیان پر رد عمل دیا میں اس بات پر پختہ یقین رکھتی تھی کہ تمام خواتین چاہے ان کے بچے ہوں یا نہ ہوں جانتی اور سمجھتی ہوں گی کہ یہ معاملہ کتنا نجی ہے مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ تمام خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ سفر کتنا تکلیف دے ہو سکتا ہے لیکن پچھلے کچھ دن نے مجھے تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ میں کتنی غلط تھی ان جذبات اور خیالات کا اظہار اداکارا نادیا افغن نے سوشل میڈیا پر کیا اور اس کی وجہ اداکار احسن خان کے ایک شو میں ان کی گفتگو کے دوران ان کے بچے نہ ہونے کے بارے میں ان کا جواب تھا انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ سال میں بچے نہ ہونا ان کا انتخاب تھا نادیا افغن نے شو میں کیا کہا گیارہ جون کو نشر ہونے والے احسن خان کے شو میں نادیا افغن اور ان کے دوست عمر رانا مدو تھے نادیا افغن کو ان کے مددہ ان کے کرداروں کی وجہ سے بہت خوش مزاج اور شرارتی شخصیت کے طور پر جانتے ہیں اسی حوالے سے خوش گوار ماحول میں ہنستے کھل کھلاتے گفتگو ہو رہی تھی کہ نادیا کے مزاج پر بات آئی جس پر لطف لیتے ہوئے انہوں نے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان ہم اہنگی کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ تو کسی زمانے میں چلے لے رہی ہیں لیکن ان کے شوہر بہت متحمل مزاج ہیں ان کی غیر موجودگی میں گھر سنبھالنے کا ذکر کرتے ہوئے نادیا نے ذکر کیا کہ ان کے پاس دو کتے ہیں کیونکہ ان کے بچے تو ہیں نہیں تب ہی احسن خان نے ٹکتے ہوئے پوچھا بائی چوائیس نہیں نادیا کا جواب تھا ہاں ایک وقت تھا جب میں نے سوچا تھا پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں دنیا میں اتنے بچے ہیں میں بہت خوفزدہ ہوں میں پریشان ہو جاتی ہوں اپنے دوستوں اپنے بھائی کے بچوں کے لیے کیونکہ یہ دنیا بہت عجیب ہو گئی ہے احسن آپ لوگ بہت بہادر ہو کی آپ کے بچے ہیں میرا تو سانس بند ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے نادیا افغن نے اپنی آنکھوں کے کنارے بھی صاف کیے تھے اور ان کا یہ عمل بظاہر ہلکی پھول کے انداز میں ہونے والی گفتگو کی وجہ سے نظر انداز ہو گیا اس پر شو میں شریک اداکار اور نادیا کے دوست امیر رانہ نے کہا ایک بات تو تہہ ہے کہ نادیا دنیا کی بہترین بیبی سٹر ہیں یہ بہت پیار کرنے والی اور محتاط ہیں یہاں سے بعد دوبارہ نادیا افغن کے شوہر اور ان کے درمیان ذمہ درائیوں کی تقسیم پر چلی گئے نادیا کی بات کو ادھورہ اور غلط انداز میں پیش کیا گیا نادیا افغن کے اس بیان کو اگلے چند دن تک مختلف نیوز پلیٹ فارمز پر کچھ ایسی ہیڈ لائن کے ساتھ شائع کیا جاتا تھا بچوں کی خواہش نہیں دنیا میں بہت بچے ہیں نادیا افغن نادیا افغن کو بچوں کی خواہش کیوں نہیں بچوں کی خواہش نہیں نادیا افغن نے ایسا کیوں کہا ایک حالیہ انٹرویو میں نادیا افغن نے بتایا کہ ان کے بچے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کی پرورش کی ذمہ داری سے ہی خوف زدہ ہیں یہ تمام ہیڈ لائنز دیکھ کر سوشل میڈیا پر نادیا کے خلاف خاصہ ردعمل دیکھنے کو آیا اور خاص طور پر خواتین کی جانب سے موسیقی